اسلام علیکم دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے ہے تو یہ فلوٹ ایکسچینج ریٹ یعنی the value of the currency is determined by the interaction of demand and supply اس کی وجہ سے ہی وہ set ہو رہی ہے یعنی اس طرح سے exchange rate market میں free floating exchange rate اس طرح سے determined ہو رہا ہے لیکن government کیا کرتی ہے ایک ایک upper and lower limit set کر دیتی ہے کہ کہ اس currency کو appreciate اگر ہم نے اپنی جو local currency جو روپیا ہے اسے appreciate بہت زیادہ نہیں انہیں دینا کیونکہ اگر appreciate بہت ہو گیا تو then it will harm the exporters exports پھر problematic ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی اسی طرح اگر یہ depreciation ہو جائے بہت زیادہ تو پھر imports مہنگی ہو جائیں گی importers اور inflation اور imported inflation اور بہت اور issues ہیں وہ create ہو جائیں گے so تو اب بیچ میں کیا کرنا ہے ایک balance رکھنا ہے تو governments کیا کرتی ہیں ایک upper limit fix کر دیتی ہیں اور ایک lower limits fix کر دیتی ہیں کہ exchange rate کو اس کے اندر ہی maintain جو ہے نا وہ رکھنا ہے اب اگر demand let's suppose کہ demand اتنی تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے ہماری demand for rupees جو ہے international currency market میں تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے اور exchange rate جو ہے وہ اس یہ جو blue ہے اس سے red والا یہاں تک چلا گیا ہے تو government بالکل action میں نہیں آئیں گی وہ intervene نہیں کریں گی کیونکہ market اسی طرح اس upper and lower limit کے اندر اگر operate کرے تو نہیں action میں آئیں گی کوئی foreign currency market میں جا کے buying and selling of the foreign currency نہیں کریں گی لیکن اگر demand اتنی زیادہ ہو جائے یا supply for rupees کافی زیادہ ہو جائے تو پھر government اگر exchange rate in limit سے اوپر جا رہا ہو تو پھر وہ وہی action لیں گی جو وہ اس کو maintain کرنے کے لیے کرتی ہیں currency market میں کہ اگر روپیہ بہت زیادہ depreciate ہو رہا ہے تو وہ artificial rupee کی demand create کریں گی اور dollar کو foreign currency market میں sell کریں گی state banks ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ devalue ہونے کے بجائے واپس اپنی limit کے اندر آ جائیں اور صرف جو upper and lower limit ہیں ان کے اندر fluctuate کریں تو ایسا system جس میں کہ exchange rate is influenced by state intervention state government جو ہے وہ state اور government تھوڑا سا فرق تو ہے وہ political sciences میں ہم کہتے ہیں کہ state state ہے اور government تو آتی جاتی رہتی ہیں پر state تو اپنی جگہ رہتی ہے تو state جو ہے یہاں تو central bank کی بات کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ تب action میں آئے گا when exchange rate is like crossing these limits تو پھر intervention start کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو managed float exchange rate سمجھ آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں depreciation devaluation کا فرق کریں گے اس اگلی ویڈیو میں ہم appreciation and revaluation کے بارے میں پڑھیں گے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ